بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فورٹین اور اس کا پہلے لیکچر ہے یہ چپٹر نمبر فورٹین کا نام ہے سلوشنز آف ٹرگرومیٹرک ایکویشن سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے سلوشنز آف ٹرگرومیٹرک ایکویشن کسی کہتے ہیں ٹرگرومیٹرک ایکویشن کسی کہتے ہیں اور ابھی تک کیا ہم نے یہ اس ٹاپک نہیں پڑا دیکھیں ایک ایسی ایکویشن جس میں کم سے کم ایک ٹرگرومیٹرک فنکشن موجود ہو ایکویشن میں ٹھیک ہے تو اس ایکویشن کو کہا جاتا ہے ٹرگرومیٹرک ایکویشن تو میں اس کی ڈیفنیشن بھی لکھ دیتا ہوں ٹرگرومیٹرک فنکشن ٹرگرومیٹرکروڈی تمتیاری ٹرگرومیٹرک پڑا ہے ٹرگرومیٹرک بود درستン one trigonometric function are called trigonometric equations مطلب سمپل سی بات ہے کہ ایسی ایکویشن جس میں کم از کم ایک trigonometric function آجائے وہ trigonometric equation کلاتا ہے تو ایکزیمپل میں لکھ دیتا ہوں کس طرح سے کون کون سی sin of x is equal to 2 by 5 اب اس میں دیکھیں یہ ایک ایکویشن ہے کیونکہ اس میں equal کا sign آرہا ہے اس لئے اس کو equation کا جاتا ہے لیکن اس میں trigonometric function sin of x موجود ہے تو یہ ایک ایسی equation ہے جس میں ایک trigonometric function موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ ایک trigonometric equation ہے اسی طرح سے ایک trigonometric function بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ sec of x is equal to tangent of x اب اس میں دو trigonometric function آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکویشن بھی ہے اور trigonometric equation ہے کیونکہ اس میں trigonometric functions آرہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ایکزیمپل لکھ لیتا ہے سائن سکر x منس سیکنڈ x پلس 1 is equal to 3 by 4 constants آئے یا نہ آئے کوئی variable آئے یا نہ آئے trigonometric function ہونا ضروری ہے اس equation کو کہا جائے گا trigonometric equation ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں constants بھی آرہے ہیں اس میں اوپر والی equation میں تو نہیں آیا constant کوئی بھی پھر بھی وہ common trigonometric equation کہا ٹھیک ہے یعنی constant پہ ڈیپنڈ نہیں کر رہا صرف trigonometric function پہ ڈیپنڈ کر رہا کہ equation میں trigonometric function کا ہونا راض بھی ہے اس equation کو ہم کہیں گے trigonometric equation ٹھیک ہے یہ تینوں کے تینوں trigonometric equations ہیں اچھا جہاں تک بات ہے اب اس کی solution کی اس کا solution کیا ہوگا ابھی تک ہم نے کیا پڑھا solution نہیں دیکھیں ابھی تک ہم کیا پڑھتے آئے ہیں ہم let's suppose اگر یہ ہمارے پاس equation given ہے ابھی تک ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم پروف کرتے ہیں کہ sin x وہ equal ہے two by five left hand side is equal to right hand side یہ ہم پروف کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی بات کریں second effect is equal to tangent effect اور اس کی بھی اس طرح سے ہم یعنی کہ equations کو ہم پروف کرتے ہیں left hand side کو equal پروف کرتے ہیں right hand side کے یعنی کہ جو ہمیں equation دی ہوئی ہیں given equations ہوتی تھیں ان کو ہم پروف کرتے تھے verify کرتے تھے کہ وہ left hand side جو ہے right hand side کے equal ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ identities آئیں equations identities اس طرح سے بہت سی اس طرح arithmetic equations آئیں جن کو ہم نے پروف کیا لیکن اب solutions کی بات ہے solutions ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے solution کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہم ابھی اس chapter میں انہی کے trigonometric equations کے solution find کریں گے دیکھئے گا کیا ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ solutions جو ہیں trigonometric functions کے infinite number میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے infinite number میں کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ trigonometric functions ہوتے ہیں وہ periodic ہوتے ہیں یعنی کہ ایک period ہم نے پڑا تھا نا trigonometric functions کا تو trigonometric functions کیا ہوتے ہیں periodic ہوتے ہیں اس کی وراء سے solution جو ہے infinite number of solutions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو periodic کیا ہوتے ایک خاص interval کے بعد اپنی values ریپیٹ کرنا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اسی trigonometric کے chapters میں ہم نے پڑھا تھا period کیا ہوتا ہے periodic function کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں periodic یا مندل پڑھا پڑھا ٹھیک ہے 94 ان کے نمبر انفانائیڈ نمبر آف سلوشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگزیمپل کے طور پہ میں ایک کرو بناتا ہوں ٹرکیمیٹک فنکشن کا گراف بناتا ہوں یہ ہے جی سائن ایورس کا گراف ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں کہوں اس طرح سے یہ کرو چلتا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پر یہ پائی با ٹو ہے یہ کوئی اور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ پائی با ٹو پہ بیلیو ون ہے لیکن ون صرف اس پوائنٹ پہ بھی ون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی ون ہے تو اس پوائنٹ پہ مانس ون ہے اس پوائنٹ پہ بھی مانس ون ہے آپ یہ دیکھیں یہ کرو اس طرح سے چلتی جائے گی اس پوائنٹ پہ بھی ون ہے ویلیو مطلب کہ بار بار ون ریپیٹ ہو رہا ہے ڈیفرنٹ اینگلز پہ سیم ون ویلیو آرہی ہے فنکشن کی تو یعنی کہ یہ پیڑڈ آپ نے میں نے بات کی تھی پیڑڈ کی یہاں سے زیرو سے لے کر یہاں تک ٹو پائے تک آپ دیکھیں یہ ویو بنتی ہے سائن کی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو پائے کے بعد دوبارہ سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اپنے ویلیوز کو ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پیڑڈ سیٹی یہ ہے پیڑڈ ٹھیک ہے پیڑڈ کیا ہے ایک انٹرول یعنی کہ زیرو سے دوبارے اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیڑڈ آف تیٹ ٹرکمیٹک فنکشن ٹھیک ہے اور اسی پیڑڈ سیٹی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹرکمیٹک فنکشنز کے انفائنائٹ نمبر آف سلوشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی نمبر آف سلوشنز کی بات اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں جس طرح میں نے گرافٹ راؤ کر کے دکھایا آپ کو ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں کہ سائن آف تیٹا جو ہے یہ ایک یعنی کہ اس ایکلڈو زیرو ہے یہ ہمارے سامنے ایک ایکویشن ہے نا کیونکہ ایکل کا سائن آرہا ہے ایک تو اس میں اور دوسرا یہ کہ اس میں ٹرگمیٹرک فنکشن شامل ہے اس لئے یہ ٹرگمیٹرک ایکویشن ہے اب سائن آف تیٹا ایکلڈو زیرو ہے تو زیرو کہاں کہاں پر ہوتا ہے جب تیٹا ایکلڈو زیرو ہو پائے ہو پلس ہو یا مائنس پائے ہو ٹھیک ہے پلس مائنس ٹو پائے ہو ان سب اینگلز پہ سائن کی ویلیو زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ایکزیمپل ہے کہ پریوڈک فنکشن ٹھیک ہے آہ تو اس ویسے اس کے آہ اب سلوشن دیکھیں ایک ایکویشن ہے یہ سائن تیٹا ایکلڈو زیرو لیکن اس کے سلوشن کتنے ہیں ان فائنل نمبر آگے بھی جلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہتنے سارے میں نے تو سامنے لکھتی ہے زیرو پلس مائنس پائے تین ہوگے چار پانچ پانچ تو میں نے آپ کو لکھ دی ہے سامنے اور بتا نہیں کتنے سلوشن ہوں گے اس کے کیونکہ یہ آگے پریوڈک ہے جلتا جاتا ہے سائن ویب تو اس لیے ان فائنل نمبر آف سلوشن ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹرگمیٹک فنکشن کے اس لیے پھر ہم اس کا جو ہے جنرل سلوشن لکھا کرتے ہیں ٹرگمیٹک فنکشن کے جس طرح سے اب میں اس کو کس طرح سے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں گا جنرل سلوشن لکھ دوں گا ٹیٹا ایس ایکل ٹو ڈ پائ اور اینڈ میں ڈیفائن کر دوں گا کہ اینڈ جو ہے وہ انٹیجر سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے اینڈ جو ہے وہ انٹیجر نمبر ہے انٹیجر نمبر مطلب کہ پلس مائنس وان پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹری ٹھیک ہے یہ سب زیرو یہ سب انٹیجر نمبر ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں اب میں اینڈ کے جگہ زیرو پٹ کروں تو یہ ٹیٹا زیرو ہو جائے گا ون پٹ کروں تو پائے ہو جائے گا مائنس ون پٹ کروں تو مائنس پائے ہو جائے گا اس طرح سے یہ پریادک یعنی کہ سلوشن کو میں اس طرح سے جنرلی ڈیفائن کر سکتا ہوں اینڈ پائے اور اینڈ کو میں ڈیفائن کر دوں گا کہ اینڈ کیا ہے وہ انٹیجر نمبر ہے اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سلوشن کس طرح سے فائنڈ کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا پیریڈ ہوتا ہے ٹرگمیٹک فنکشن کا ایسے انٹربل جس کے بعد وہ فنکشن اپنی ویلیو ریپیٹ کرتا ہے تو ہم اس پیریڈ کے اندر جو ہے اس کا سلوشن پہلے فائنڈ کریں گے ٹرگمیٹ کریں گے اینڈ کی پرست پینڈ سلوشن پینڈ پینڈ کنگر کرر پینڈ سلوشن کون רא equal to its period ٹھیک ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ اس کے period کے اندر اندر اس کا solution find کریں اس کے بعد آپ اس کا general solution آپ لکھ سکتے ہیں find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then find find general solution ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹپ کیا ہے کہ آپ اس interval کے اندر یعنی کہ جو period ہے اس کا اس کے برابر interval کے اندر آپ اس کا solution find کریں اور second بات یہ ہے کہ پھر آپ اس کا general solution لکھتے ہیں ٹھیک ہے find کر لیں تو اس کی ایک example ہم solve کر لیتے ہیں let's suppose solution ایک equation ہمیں given ہے equation ہے sin of x is equal to 1 by 2 ٹھیک ہے sin of x is equal to 1 by 2 ہے equation given 1 اب یہاں سے ہم نے اس کا جو ہے solution find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہو سکتا ہے x is equal to 2 کس پہ 1 by 2 ہوتی ہے value 30 degree پہ ہوتی ہے تو 5 by 6 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 5 5 by 6 ٹھیک ہے 5 by 6 جو ہے وہ اس کے interval کے اندر اندر ہیں 5 5 by 6 بھی اس کے interval کے اندر ہیں 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہ x belongs to 0 سے 2 pi 2 pi جو ہے interval ہم پڑ چکے ہیں 11 chapter میں ٹھیک ہے تو interval آپ کو یاد ہونے چاہیئے کہ sin کا interval ہوتا ہے 0 سے 2 pi تک تو اب interval کے اندر اندر ہمارے پاس دو بھی ریزو آ رہی ہیں 5 by 6 اور 5 by 5 اس پہ 1 by 2 اس کے علاوہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں x is equal to 5 by 6 ہے اور pi اس کا pi minus 5 by 6 اگر ہم کریں pi minus pi by 6 is equal to 5 by 6 بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب دیکھیں کہ ہم اس کا solution کس طرح سے لکھیں گے solution اس کا لکھیں گے general value میں اب general کس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک تو pi by 6 plus 2 n pi کیونکہ ایک دفعہ وہ complete کرے گا rotation 2 pi پھر next time 4 pi 6 pi اس طرح سے وہ repeat کرتا جائے گا اپنے values ٹھیک ہے تو ایک تو اس کے لئے ہوگی اور دوسرا and 5 pi by 6 کے لئے 5 pi by 6 6 plus 2 n pi ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کا union اور n جو ہے اس کو define کر دیں کہ وہ integer number ہے اور یہاں سے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ x is equal to یا solution set is equal to چلیں x is equal to x solution ہے نا تو x is equal to x plus 2 x کہہ رہا ہوں ہیں یہاں پر آئے گا pi by 6 pi by 6 plus 2 n pi union 5 pi by 6 6 plus 2 n pi ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر solution سے اٹھا آ چکا ہے اس طرح سے general equation find کرتے ہیں ٹھیک ہے general solution تو آگے ہم چلتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک equation میں ایک سے زیادہ trigonometric function آ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کس طرح سے solve کریں گے اس کو ہم identities apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے when more than one more than one trigonometric functions ٹھیک ہے جب اے یعنی کہ ایک سے زیادہ trigonometric function آ رہے ہیں دو آئے ہیں تین آ جائیں تب ہم کس طرح سے solve کریں گے تب ہم identities use کر سکتے ہیں اس کے لئے trigonometric جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے trigonometric identities اس کے علاوہ الجبریک فارمولاز ٹھیک ہے اس کو ہم یعنی کہ convert کر لیں گے پھر single میں equivalent equation ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو solve کر لیں گے let's suppose اس کے بھی ایک example کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے sin of x plus cause of x is equal to zero یہ ہمارے پاس equation ہے تو اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو sin of x plus cause of x اب اس میں میں algebraic formula یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ conversion میں کروں گا کس طرح سے کہ sin کو میں cause سے divide کر لیتا ہوں تاکہ اس کو میں one بنا لوں ٹھیک ہے اس کو میں single میں یعنی کہ convert کرنا چاہا رہا ہوں تو sin over cause of x plus cause of x over cause of x is equal to zero تو یہ cause cancel out ہو جائے گا تو یہ one بن جائے گا اور یہ tangent بن جائے گا tangent of x plus one is equal to zero اب دیکھیں یہاں پر single آ چکا ہے trigonometric function دو تھے اس سے ایک میں convert ہو گیا اب یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں tangent of x is equal to minus one اور اس کا میں solution find کرنا چاہوں تو وہ آئے گا x is equal to 5 by 4 minus 5 by 4 ٹھیک ہے وہ آگے solution کی بات اور ہے 5 by 4 minus 5 by 4 وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جنرل solution کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے لیکن اس میں جو main focus کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تو trigonometric identity آپ use کر سکتے ہیں ایک algebraic formulas آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ use کر سکتے ہیں جب دو ایک سے زیادہ آپ کے پاس trigonometric function آ جائیں ایک equation کے اندر تو اس کی ایک اور example ہم کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کچھ formulas بھی use ہو جائیں sine of two x is equal to cause of x اگر تو یہاں سے آپ دیکھیں اس کا use کر سکتے ہیں two sine x cause x ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑا ہوئے نا فارمولا پہلے is equal to cause x ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دونوں طرف cause x سے divide کر دیں تو کیا ہوگا two sine x is equal to one ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ two sine x into cause x minus cause x is equal to zero پھر یہاں سے آپ cause x کاملے لیں two sine x minus one is equal to zero ٹھیک ہے جس طرح سے algebraic equations کو solve کی جاتا ہے اسی طرح سے پھر cause x is equal to zero رکھ دیں اور پھر two sine x is minus one is equal to zero رکھ دیں ٹھیک ہے تو اس کے آگے اس کا solution فائنڈ کر لیں تو یہ یعنی کہ یہاں پر اس طرح سے بھی فارملاز آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان کو solve کرنے کے لئے تو یہ تھا یہاں algebraic method تھا ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ trigonometric equation کیا ہوتی ہیں ان کو solve کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی different types ہم نے دیکھی تو نیکس لیکچر میں ہم اس سے related exercise جو ہے exercise 14 وہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک